حاجی عمران بیٹھے میں اشتفاق سے ان کا بیٹا بھی بیٹا ہوا ہے ان کا یہی بیٹا حمید یہ سزوکی سے ٹکر ہو گئی خود ٹکر آئے یا سزوکی نے ٹکر ہماری وارال یہ ہم نے تو امید چھوڑ دی کہ یہ گیا ایسا زخمی اور بے ہوش پڑا تھا کہ جیسے لاش پڑی ہوتی ہے اور لگے ہوتے ہیں نلکیاں سوج گیا تھا اور اللہ نے بچا لیا اس کو یہ حادثہ ہوا یہ کسی آدمی کی گھومتی ہے اس ٹیم پر انہوں نے جا کر سوزگی والے کیا کہا کہ میں نے گبرانی میں نے آپ کو ماف کر دیا ہے چند دن پہلے جو انا عجی عمران کے بیٹے کی گاڑی میرے گاڑی سے ٹکر آ گئی اس کو لیاقت میں لے گئے اس کے اہل خانہ نے جو انا مجھے ماف کر دیا اور دین کی دعوت دی اور پولہ اسٹماع میں بھی آتے رہنا اور کافلے میں بھی سفر کرتے رہنا اور مجھے ماف کر دی انہوں نے اور کسی قسم کا مجھے باز لوگ ہوتے ہیں گالی والی چلا دیتے ہیں گالی مرکتے ہیں مہارتے پیٹھتے ہیں کچھ بھی نہیں کامے رکھو اچھے لوگ ہیں ان کی میں تعریف کرتا ہوں ماف کرنے میں درگزر کرنے میں سکون بھی ملتا ہے یہ قدرت ہی طور پر سکون ملتا ہے اب اگر ماف نہ کرتے تو آج ہکایت بھی نہ بنتی تو ہو سکتا ہے ماف کرنے کی برکت سے یہ یہاں بیٹھا ہو ورنہ یہ بلکل ہم نے ذہن منا لیا تھا کہ یہ گیا اس کے باپ نے بھی ذہن منا لیا تھا میں نے بھی ذہن منا لیا تھا ابھی یہ بظاہر کوئی تھا نہیں اس کے بچنے کی امید اللہ نے بچا لیا تو ماف کرنے درگزر کا ہو سکتا ہے ابھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بیٹھا ہو اور ہم اس کو پولیس کے حوالے کرتے بیچارے کو مارک اٹھائے ہوتی لاکھوں بھی رشوتوں کے چکر بنتے سزائیں ہوتی ہم کو ہمارے آدمے کیا تھا ہمارے جتنا اس کا خون نکلا اس کے ایک قطرہ بھی واپس پلٹ کر آتا تو نہیں یہ ہونا تھا ہو گیا نیت کرلیں میٹھے اسلامی بھائیو کہ اب ہمارے ساکھ گر کوئی زیادتی کرے گا بھی تو ہم اس کو ماف کر دیں گے